اسلام علیکم ویلکم ٹو کاشر وائز چینل آج دوستو میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ہم جو ہے پی پال سے پی منٹ جو ہے کیسے ویڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب کے لیے سب سے پہلے اس میں ایک ویب سائٹ یوز ہوتی ہے جسے ہم ٹرانسفر وائز کہتے ہیں ٹھیک ہے کیسے پی آنر ہے ویسے ہی ٹرانسفر وائز جو ہے ایک ویب سائٹ ہے ہم نے اس ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے نا ٹرانسفر وائز میں اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہ جو ہمیں جس طرح پی آنر جو ہے ہمیں ایک یو ایسے کا ویرجل اکاؤنٹ ایشو کرتی ہے ویسے ہی ٹرانسفر وائز جو ہے ہمیں ایک ویرجل اکاؤنٹ ایشو کرتی ہے اسی اکاؤنٹ کو ہی ہم نے پی پال میں ڈالنا ہے وہاں پہ بینک یعنی بینک اکاؤنٹ وہ ہمیں دیتے ہیں ٹرانسفر وائز ٹھیک ہے وہ ہی بینک اکاؤنٹ جو ہے جس میں روٹنگ نمبر بھی ہوتا ہے اکا� ہے اور وہاں پہ ہم نے اس کو یو ایس ڈی بینک کو لنک کرنا ہے تو ایزیلی ہم جو ہے پی مر جو ہے وہ پی پال سے ٹرانسفر وائز میں لے سکتے ہیں جیسے ہم پی پال سے پہلے پی آنر میں لیتے تھے مگر آج کل جو ہے زیادہ سکیوٹی کی وجہ سے پی آنر جو ہے ویریفکیشن مانگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سیمپل پی پال سے ٹرانسفر وائز میں لے سکتے ہیں اور ٹرانسفر وائز سیمپل آپ دنیا کے کسی بھی بینک اکاؤنڈ میں سینڈ کر سکتا ہیں ٹرانسفر وائز جو ہے یہ کافی option رکھتا ہے کہ آپ آسانی سے payment جو ہے کسی بھی دنیا کے کسی بھی بینک اکاؤنڈ میں بھیج سکتے ہیں اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے ٹرانسفر وائز میں جانا ہے ٹھیک ہے نا ٹرانسفر وائز میں آپ نے وہاں پہ آپ نے multi اکاؤنڈ بنانا ہے ٹھیک ہے نا یہ میرے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اس پہ ٹھیک ہے نا سمپل آپ کو بتایا رہا ہوں تو اس میں ویسے ہی یو ایس ڈی کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں دیں کہ آپ نے ملٹی کرنسی اکاؤنٹ پہ جانا ہے وہ آپ نے آر ایڈی پھیل اس میں ٹونٹی ڈالر ٹرانسفر کرنے کسی کارڈ کے ذریعے ٹھیک ہے نا جب آپ کا سمپل ٹرانسفر اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ نے ملٹی اکاؤنٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو ایک یا دو دن میں آپ کو ملٹی اکاؤنٹ دے دیں گے اس طرح یہ جو ہے وہ آپ کو روٹنگ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ایشو کر دیں گے ٹھیک ہے نا یہی اکاؤنٹ نمبر یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ڈیٹیل جو ہے ساری آپ انسائیڈ ڈیو ایس اے آوٹ سائیڈ ڈیو ایس اے ٹرانسفر وائز میں پیمٹ آسانی سے لے سکتے ہیں جس ٹرانسفر وائز کو آپ نے اپنا ریجسٹر کرنا اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا وہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ جیسے ہی آپ کا بنے گا ایک یا دو دن کے اندر آپ نے ملٹی اکاؤنٹ کے لئے اپلائی کر دینا ہے ملٹی اکاؤنٹ جب آپ کو مل جائے گا تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے آسانی سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب ملٹی کاؤنٹ آپ کو مل جائے تو آپ نے سیمپل جو ہے پی پال پہ جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ میرا پی پال بنا ہوئے ٹھیک ہے نا اس میں سیمپل جس طرح ہم آرہی جو ہے لنک کا بینک کارڈ یا لنک کا بینک اکاؤنٹ جس طرح ہم کرتے تھے پی پال میں ٹھیک ہے نا آپ نے سیمپل ویسے جانا ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ آپ نے یہ اصل میں کمیونٹی فیڈرل سیویں بینک جو ہے یہ دیتا ہے ہمیں ٹرانس فر وائز جس طرح پیانر دیتا ہے ٹھیک ہے نا سمپلی آپ نے جس طرح یہ لنک بینک اکاؤنٹ میں جانا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے تو اس میں آپشن آتا ہے یہ چیکنگ اور سیویں گے اس میں تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے پی پال سے تو آپ دی رہا ہوگا آپشن لنک کا یو ایس بینک ٹھیک ہے نا آپ نے یو ایس بینک پہ کلک کریں گے تو یہ دو آپشن آجیں گے روٹنگ نمبر کا اور اکاؤنٹ نمبر کا جو ٹرانس فر وائز ہمیں نے ایشو کیا ہوگا سمپلی ہم یہاں پہ روٹنگ نمبر ڈالیں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جیسے ہی کوئی اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے جو اس نے دیا ہوگا تو یہ کمیونٹی فیڈرل سے ایٹومیٹکلی آجے گا سمپل اس کو لنک کر دینا ہے اور اس میں پی پال اتنی ویریفکیشن بھی نہیں مانگے گا یا مانگے گا بھی تو وہ جس جو ہے یو ایس ڈی کی ویریفکیشن کرے گا ٹھیک ہے نا جب یہ آپ نے کر لینا ہے تو سمپلی جب آپ کا کاؤنٹ لنک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ آسانی سے پیمنٹ جو ہے وہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے پی پال کے اندر اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے پہلی بات تو آپ نے آہ باہر کا اگر آپ کو کوئی فرینڈ ہے یا کوئی دوست ہے ٹھیک ہے نا اس کی ڈیٹیل لے کے پی پال بنانا ہے اور آپ نے جو ہے ہارٹ سپاٹ شیلڈ یوز کرنی ہے ٹھیک ہے نا وی پین یوز کرنی ہے وی پین لگا کے باہر کی کسی دوست جو آر ایڈی ہے اس کے نام پہ آپ نے بینک آہ پی پی پال اکان بنانا ہے اسی کے نام پہ ٹرانسفر بائز بنانا ہے اور پھر آسانی سے جو ہے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر کوئی مزید آپ کو کوئی چین ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ